اسلام علیکم دوستو سعود ریال کے بارے میں تازہ ترین معلومات لے کر آپ بھائیں کی خدمت میں حاضر ہوں آج 6 اپریل 2021 اور منگل کا دن ہے آج کی حوالے سے سعود ریال کا تازہ ترین ریٹ کیا چل رہا ہے اور آج سعود یعرب کے محتلی بینکس ایک ریال کا کیا ریٹ دے گا یہ ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو یہ ویڈیو پورا دیکھیں اور مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو اس کے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کی ویڈیو پیس بک پیچ سے دیکھ رہے ہیں تو پیس بک پیچ کو بھی لائک اور فالو کریں کیونکہ ہم ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد پیچ پر بھی شیئر کرنے والے ہیں تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم شروعات پوری بینک سے کریں گے تو پوری بینک پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے باون پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے اٹھائیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹک کا تیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے تری آنوے پیسے کا اگر بات ہو جائے الراجی بینک کا تو الراجی بینک پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے ستاون پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے چوبیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹک کا اکتالیس پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 39 پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں این بی ٹیلی منی کے بارے میں تو این بی ٹیلی منی پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 40 روپے 36 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 37 پیسے بنگلدیش کے لئے 22 ٹک کا 30 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 70 پیسے کا اگر ہم بات کریں ان سی بی کوک پی کے بارے میں تو ان سی بی کوک پی پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 40 روپے 4 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 27 پیسے بنگلدیش کے لئے 22 ٹک کا 32 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 60 پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے ایکسپریس منی کا تو ایکسپریس منی پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے ستاون پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے چوبیس پیسے بنگلدیش کے لیے بائیس ٹک کا اکتالیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے انتیس پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں انجاز بینگ کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو انجاز بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے سینتیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے تیس پیسے بنگلدیش کے لیے بائیس ٹک کا پینتیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ستر پیسے کا اگر بات ہو جائے ویسٹن یونین کا تو ویسٹن یونین پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے اکیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے اٹھائیس پیسے بنگلہ دیش کیلئے 22 ٹک کا 41 پیسی اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 14 پیسی کا اگر ہم بات کریں منی گرام کے بارے میں تو منی گرام پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 40 روپے 62 پیسی کا انڈیا کیلئے 19 روپے 28 پیسی بنگلہ دیش کیلئے 22 ٹک کا 41 پیسی اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 14 پیسی کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں سعودی ارسال کے بارے میں تو سعودی ارسال پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 40 روپے 32 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 12 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹکا 30 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 70 پیسے کا اگر بات ہو جائے ریاد بینگ کا تو ریاد بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 49 روپے 87 پیسے کا انڈیا کے لیے 80 روپے 53 پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہی اس ٹی سی پے کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو اس ٹی سی پے پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 40 روپے 21 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 28 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 41 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 21 روپے چھو دے پیسے کا